ناظرین قرآن پاکستان کے دشمن اور پاکستان کے لیے تباہی کے منصوبے بنانے والے تمام ممالک خود تباہ ہو رہے ہیں اسلام اور مسلمان دشمن مودی کا مقافات عمل شروع چکا ہے بی بی سی کی حالیہ ڈاکومنٹری نے بھارت اور مودی سرکار کی اصلیت سے پردہ اٹھا دیا بھارتی وزرعظم نرندر مودی کا خونی منصوبہ بی بی سی کی حالیہ ڈاکومنٹری میں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ منظام پر آ گیا ہے اس ڈاکومنٹری میں بی بی سی نے یہ حقیقت آشکار کر دی ہے کہ کس طرح مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے پھر اسے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے مذہبی فسادات کو ہوا دیتی دوستو پاکستان کے خلاف تمام سالسی اناثر کے لیے مقافات عمل کے دروازے کھل گئے ہیں دھیرے دھیرے اب تمام دشمن گھٹنوں کے بل گر رہے ہیں بی بی سی کی ڈاکومنٹری ایک طرف بھارت کا نفرت انگیز چہرہ دکھا رہی ہے تو دوسری طرف مودی اور آر ایس ایس کی مسلمان مخالف پالیسیوں کا پردہ فاش کر رہی ہے مودی کے خلاف اب اپنے خفیہ ادارے کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور مودی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں بالی وڈ اداکاروں سے لے کر سرمایہ دار طبقے تک مودی کی اصلیت جاننے کے بعد ان سے حکومت چھننے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کیوں اپنے ہی وزرعظم کے خلاف ہو گئی بھارت میں مودی نے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا اقدامات کیے بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں کیا حقائق بتائے گئے ہیں مودی کا اصل چہرہ بے نکاب کرنے میں عمران خان کا کیا کردار ہے پاکستان نے بی بی سی کی ڈاکومنٹری پر خاموشی کیوں اختیار کی ہیں ناظرین گرامی اس ویڈیو میں ہم بی بی سی کی اسی ڈاکومنٹری کے حوالے سے تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے بی بی سی کو مودی کے خلاف خفیہ دستاویزات کیوں دیئے ناظرین گرامی برطانیہ کی نیوز ایجنسی بی بی سی کی جانب سے بھارتی وزرعظم نرندر مودی کی گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے بارے میں ایک تفصیلی ڈاکومنٹری لیلیز کی گئی ہے اس ڈاکومنٹری میں مودی کا اصل چہرہ بے نکاب کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مروانے میں مودی کا ہاتھ تھا جو ان فسادات سے سیاسی فوائد حاصل کر رہا تھا اس ڈاکومنٹری نے بھارت میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے اور ایسا طوفان برپا کر دیا ہے کہ مودی کی دوڑیں لگ گئی ہیں مودی سرکار اس ڈاکومنٹری کی ویڈیو فیس بک اور یوٹیوب سمیت ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروا رہی ہیں میڈیا پر اس حوالے سے بات کرنے پر پابندی ہے اور جو شخص بھی اس ڈاکومنٹری پر بات کر رہا ہے اسے گرفتار کیا جا رہا ہے مودی سرکار نے ٹی وی چینلز کو احکامات جاری کر دیا ہے کہ برطانیہ بی بی سی اور برطانیہ کے بھارتی نزاد وزرعظم کے خلاف زہر اگلنا تیز کر دیا جائے بھارت کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک وزرعظم کو عالمی سطح پر اتنی مشکلات کا سامنا ہے اور پوری سرکار ہل گئی ہیں اس ڈاکومنٹری میں ایسا کیا ہے جو مودی سرکار کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی دراصل بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری پر کام کیا ہے جس کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں بھارتی وزرعظم نرندر مودی کی جانب سے دو ہزار دو میں گجرات کے مسلمانوں کے قتل عام میں مرکزی کردار کی حقیقت بتائے گئے ہیں جبکہ دوسرے حصے میں دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار تئیس تک مودی کے دور اقتدار میں مسلمانوں کے خلاف کیے گئے اقدامات کا ذکر ہے بی بی سی نے پہلا حصہ ریلیز کر دیا ہے جبکہ دوسرا حصہ بھی جلد ریلیز کر دیا جائے گا اس ڈاکومنٹری میں باقاعدہ دستاویزات اور شواہد دکھا کر بتایا ہے کہ مودی نے گجرات کے مسلمانوں کی نسل کشی کی اور ان کے قتل عام کے ذریعے اپنی انتخابی مہم کو ہوا دی اس وقت مودی گجرات کے وزرعالہ تھے اور ہندو انتہا پسند تنظیم آر ایس ایس کی مدد سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہیں ایک مجوزہ منشور پر چل کر فرنٹ پر لانا تھا آر ایس ایس کی جانب سے یہ منصوبہ بنایا گیا کہ گجرات میں مذہبی فسادات اور فرقہ واریت کے ذریعے انتشار پھیلایا جائے راکومنٹری میں بتایا گیا ہے کہ مودی نے جان بوجھ کر ٹرین کو آگ لگائی اور مسلمانوں کو موت کے موہ میں دھکیلا جب گجرات میں مذہبی فسادات اروج پر پہنچ گئے تو مودی سامنے آئے اور ہندو مسلم ایک تا کی بات کی اور مسلمانوں کے خلاف پولیس کے اقدامات روکتی ہے اس طرح انہوں نے مسلمانوں سمیت ہندووں کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا ہندووں کو بتایا گیا کہ مودی کے آتے ہی جلد مسلمانوں کو بھارت سے نکال دیا جائے گا یوں اگلے سالوں میں مودی بھارت کے وجریازم بن گئے اور بھارت پر ہندو انتہا پسند کابز آگئے جس کے بعد ہم نے بابری مسجد کو مندر میں تبدیل ہوتے دیکھا اور مسلمانوں پر مظالم مزید بڑھا دیئے گئے ناظرین گرامی یہ کوئی پاکستانی ٹی وی ریپورٹ نہیں ہے بلکہ برطانوی خفیہ اداروں اور بی بی سی کی جاری کردہ ڈاکومنٹری ہے ہمارے ذرائع کے مطابق اس ڈاکومنٹری کے لیے دستاویزات اور معلومات بھارتی خفیہ ایجنسی سمیت فوج میں کچھ جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں نے فراہم کیے ہیں کیونکہ بھارت میں اس وقت امیر طبقہ مودی کے سخت خلاف ہے بالی وڈ کے اداکاروں کے خلاف محمد چلائی جا رہی ہیں اور ان کی فلمیں فلاپ ہو رہی ہیں جبکہ ان فلموں میں بھارت کے امیر ترین لوگوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے جو آر ایس ایس کی وجہ سے ڈوب رہا ہے بھارتی سرمایہ داروں کو بھی مودی سے شدید تحفظات ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ فوج اور خفیہ ادارے تقسیم ہو گئے ہیں کچھ جرنیل مودی تو کچھ راہل گاندی کے حق میں ہیں جبکہ خفیہ اداروں کے کردار بھی مودی کی حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں اصل وجہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہندو انتہا پسند اور مذہبی ریاست کی حامی نہیں ہے جبکہ مودی ایک مذہبی ریاست بنا رہے ہیں دوستو بھارت میں اب مودی سرکار کو بھی ان ساری چیزوں کا علم ہو گیا ہے اور اس ڈاکومنٹری کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور جو لوگ اس ڈاکومنٹری کا حوالہ دے رہے ہیں ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے بھارتی میڈیا کو یہ ٹاس دیا گیا ہے کہ برطانیہ کے بھارتی نظات وزیعظم رشی سونک کے خلاف پراپو گندہ کیا جائے اور اسے بھارت دشمن قرار دیا جائے کیونکہ رشی سونک نے کہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں بخشیں گے اور اس کی زد میں اب بھارت بھی آ چکا ہے ناظرین گرامی اس ڈاکومنٹری میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ سب سابق وزیعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے بھی بتائی تھی لیکن اس وقت کسی نے عمران خان کی باتوں کو توجہ نہیں دی بی بی سی نے عمران خان کی باتوں کو توجہ دی اور اس پر کام کیا اور ایک تفصیلی ڈاکومنٹری میں موڈی کے خلاف ایسے ثبوت دیے گئے کہ پوری دنیا حیران اور موڈی پریشان ہو گئے پاکستانی میڈیا کو یہ ڈاکومنٹری ترجمہ کر کے دکھانا چاہیے تھا لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہیں جو بھارت کے سامنے لیٹ گئے ہیں اور کچھ بولنے کی حمت نہیں رکھتے ہمارے میڈیا کو بتانا چاہیے تھا کہ کس طرح بھارتی عدلیہ نے موڈی کو کلین چٹ دے رکھی ہے جبکہ ان کے خلاف تمام شوایط اور ثبوت عالمی میڈیا دکھا رہا ہے پوری دنیا میں بی بی سی کی ڈاکومنٹری نے تہلکہ مچا دیا ہے لیکن ہمارے ملک میں خاموشی ہیں ہمارے وزرعظم بھارت کے سامنے شکست تسلیم کر رہے ہیں اور عالمی میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے بھارت کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اب ہمیں بھارت کے ساتھ پر امن طریقے سے بات کرنی چاہیے ہمارے وزرعظم صاحب کو گجرات کے مسلمانوں کا خون دکھائی نہیں دیتا ان کو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کیے گئے اقدامات دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہمارے وزرعظم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح ایک تاریخی مسجد کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے مندر میں تبدیل کر دیا گیا ہمارے حکمران ہماری افواج کی قربانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے دنیا کی جانب سے بھارت آر ایس ایس اور ہندو عطوہ کے خلاف شواہد دیے جا رہے ہیں جبکہ ہم بھارت سے معافیاں مانگ رہے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتے تھے اور ایک وقت یہ ہے جب ہم بھارت کے سامنے غلام بنے ہوئے ہیں اور حقیقت بتانے سے بھی کتر آ رہے ہیں موسیقی